اللہمہ کل ونی کا الہجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتکا علیہ وعلا آبائی فیہا زہ الساعت وفی کل ساعت ظلیوں وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہو ارزکا طوعا و تمتعو فیہا تبیلا برحمتکا یا انہم الراہمین رب صلی علیہ محمد وعیل محمد وعجل فرجہم نعر تکبیر اللہ اکبر ایسے نہیں کافی عباب تشریف فرما ہے خالی کے اکبر انام بہت بھی بلند ہے جو شخص بھی کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے اس کے لیے واجب اور ضروری ہے کہ اللہ کی واحدانیت کی گواہی کو بلند آواز کے ساتھ نعر تکبیر اللہ اکبر نعر رسالت یا رسول اللہ پھر بنار رسالت یا رسول اللہ نعر حیدرین یا علی پھر بنار حیدرین یا علی صلوات بلند آواز کے ساتھ تلافت فرمائے ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العزیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ لذی خلق الانسان وعلمہ البیان وشرفہو علی سائر الحیوان بالنبت کے والبیان وکرمنا وفضلنا علی الامم السابقہ بالتستی کے واللیمان وہوہ احسن الخالقین سلام یقیناً سلوات بندے کو آتی ہے جسے سلوات آتی ہے بچودہ کی ذات پر احسان والی نہیں ایمان والی بلند سے بلند سلوات لا والفرقہ سلح علی محمد اللہ السلام علی نبی امی مکی مدنی کرشی ابتہی حاشقی حادی مہدی سید البحی وقوق صاحب الفضل والعطاء والجود والسقاء والعمر والرزا صاحب الوکار والسکینہ المدفور بے ارز مدینہ حبیب الہ الامین وخاتم النبيین وسید المرسلین ابل کاسم محمد وعلى عالمیت هطیبین الطاورین المعصومین المنتجبین المنتخبین والعنة الله على عادائم اجمعین عما بعد قال الله تبارک وتعالا في كتابه الكریم بسم الله الرحمن الوہیم انما غليكم اللہ ورسولہو والنزین آمنون لزین یقیمون السلاة ویوٹون زکاة وهم راکیون بلندر سلامات اللہ وقت فرمائے سب سے پہلے دوگوں کی خالی کے لمجزل مخدومیں کونین کے ست کسی بانیان جشن کا پاند بانیان مجلس کا پرخلوص صف ماتم اپنی عظیم بارگاہ میں منظور اور مقبول فرمائے تمام سنشیہ بھائیوں کا اس فرش عذا پر چل کرانا عبادت میں شہار فرمائے تمام کے نیت دلی حادات پر پورا فرمائے کریم اللہ اس ذکر کے صدقے سے جو مومنین مومنات بھی اولاد ہیں جل سے جل نمازی عزدار ماتمی فرزند واحس عطا فرمائے مرنے سے پہلے چہارتے معصوبین کی زیارت حج پیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے ہمارے بارس کا ظہور جل فرمائے امام کی زیارت سے دشرف فرمائے دعوں کی قبولیت کے لیے بلد سے بلد صلوات اگر فرمائے اللہم صلی علی محمد عالی محمد و جل فرج ہم توجہ ہے باشور کی جائے نہایت واجب القدر سید زاکرین باوہ سید مشتاق حسین بخاری صاحب نقیوی صاحب تشریف فرمائے ان کی دعا لینے کی خاطر پہلا پہلا فکرہ آپ کی توجہ رہے گی تو پھر لطفہ جائے گا کیونکہ یہ رات کا وقت ہے یقیناً میں نے آپ کو یہ نہیں کہنا بھئی اس بندے کو اس بندے کو بھائی جی جاگئے اس کا کندہ ہلائی ہے اس کے پاؤں ہلائی ہے میں نے پڑھنے ہے فکریں فکریں مجبور کریں گے تو بندے خود جاگیں گے نہاں حسین کی آپ کو صدر صلابت رکھیں پہلا فکرہ پڑھنے لگے پہلا فکرہ پڑھنے لگے پہلا فکرہ باوہ جی کہنے لگا ہوں کیونکہ سروات ہر بندہ پڑھتا ہے لیکن اگر دروت کی فضیلت نہ پتا ہو تو پڑھنے کا لطفی بچور ہے مجھے نہیں پتا کون کا ہاں تک پرواز کریں میں پہلا فکرہ باوہ جی کہنے لگا ہوں معصول فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی بندہ خودا سروات پڑھتا ہے تو اس کے اسی بدن سے ایک ایسی کچھ وہ نہیں تلتی ہے جو بدن سے ہوا میں ہوا سے فضا میں مجھے نہیں پتا کون کا ہاں تک پرواز کریں فضا سے پہلے فلک پر پہلے فلک سے دوسرے فلک پر دوسرے فلک سے دوسرے فلک پر دوسرے فلک سے چوتھے فلک پر اور اسی طرح جب پورے عالم افلاق میں وہ پشکوے سروات پھیل جاتی ہے تو تصویح و تقدیس میں مشغول ملائکہ ایک دوسرے کی طرف دے کے کہتے ہیں وہ ملائکہ تصویح چھوڑو سعید سمیٹو رکوت تمام کرو تلو زمین پر حسین کی مجلن شروع ہو گئی شاہ پاہ شلی کے شیعہ زندہ باد حسین کے بعد بھی یہ ہاتھ نہیں ہے کشتول ہے سیدہ کی بارگاہ میں ایس نے ملکے بولو اللہ اکبر آپ جئے آپ سلامت رہے نہ حسین کی کسی کا محتاج نہ فرمائے بابا جی وہ فرمائے گا پوری زمانت کے ساتھ توجہ رہے گی تو ایک ایک لفظ کا آپ کو لطف آئے گا دیکھیں کتنی دیر لگی ہے کسی کو کہا میں نے سارے جاگ رہے بیدار ہیں اس شامیانے کے نیچے سونا حرام ہے اللہ اکبر ہاں اور یہاں یقیناً آتا ہی وہی ہے جو جاگتا ہے اور پوری زمانت کے ساتھ اہلِ ویلہ میرے سامنے سنش یا بھائی تشریف فرمائے کسی کی دل آزاری میرا مقصد نہیں اور میں فکرہ پڑھوں گا پھر چہروں کی زیارت بھی کروں گا یہ جس ذکر میں آپ تشریف فرما ہے اتنے بجے رات کے دو ڈھائی بج رہے ہیں یہ کوئی عام ذکر نہیں آنے والے عام لوگ نہیں ماں و بینوں کے لئے کہ ہم مجلس سے حسین میں آئے ہیں تو آخر یہ ذکر کا معصہ ہے تو سوال پر یہ کونسا ذکر ہے عزتِ حسین بادشاہ کی قسم یہ بہت عظیم ذکر ہے جس کا پہلا ذاکر خودخالی کے کائنات ہے جاگرہ جو جوان ہو جاگرہ جو جوان ہو خدا کے لئے بزور میں مجھے دعا کرتے رہیں گے جوان میرا ساتھ لیتے رہیں گے کیونکہ جوانی فقط حسین کے لئے بنی ہے جوانی کو سلام ہوتا ہے جو حسین کے کام آ جائے جو بازار کلی چوک میں ضائع ہو جائے وہ عظیم ذکر ہے جس کا پہلا ذاکر خودخالی کے کائنات ہے آپ کائنات کے کسی گوشے میں چلے جائے کسی حصے میں چلے جائے نہ ہی کسی کو کسی ذکر پر کوئی اعتراض ہے نہ ہی کہیں کسی ذکر کی کوئی مقالبت ہے زمانہ جس ذکر سے گھبراتا ہے وہ ذکر حسین بن علی کا ہے زمانہ جس ذکر سے پریشان ہوتا ہے وہ ذکر حسین بن علی کا ہے حالانکہ حیرانگی پریشانی گھبرہت کاتلوں کے تذکرے سے ہونی چاہیے سالموں کے تذکرے سے ہونی چاہیے جبکہ ذکر میں کاتلوں کا تذکرہ ہی نہیں جبکہ ذکر میں سالموں کا تذکرہ ہی نہیں یا دوستے قرحیمی مظلومین کا یا دوستے قرحیمی مقالبت کا تو پھر زمانہ گھبراتا کیوں ہے پھر زمانہ پریشان کی ہوتا ہے پھر زمانے کو تکلیف کیسی اور کائناتِ آدم و عالم میں باوہ مستعب شاہدی کونسا ایسا انسان ہے جو یہ نہیں جانتا کس مجلس میں ہوتا کیا ہے ابتداد تلاوت ہے قرآن سے تذکرہ پیغمبر کی حدیث تھا ذکرہ جنابِ آدم کا ذکرہ ابراہیم کلیل اللہ کا ذکرہ سوائیل زبیہ اللہ کا ذکرہ موساکلیم اللہ کا ذکرہ عیسیٰ اللہ کا ذکرہ حلال و حلال کا ذکرہ اللہ کی تمام معصود ربوتوں کا ذکرہ اللہ کی تمام معصود حجتوں کا ذکرہ کسی کا حالتِ رقو میں زکاة دینے کا اور ذکرہ کسی کا لوگ کے نیزہ پر قرآن پڑھنے کا اللہ ہو اکبر یہ پسرک جاگ رہے ہیں یہ جوان جاگ رہے ہیں ہاتھ اوچھے حیدری اللہ ہو اکبر آپ جیئے آپ سلامت رہیں آپ جیئے سلامت رہیں توجہ ہے کہ نہیں بابا جی تو آفر ہوں بابا جی تو ہوں گی کہ بابا جی کو حکم تھا آپ جیئے بھائی کمینا مڈجو کمینا ہندے مصوب ہندے مصوب ہندے مصوب ہندے با جی میں زور نہیں کلوتا جی ساؤن ٹھیک رو جی بابا جی توجہ ہے کہ سہیں بھائی جب ذکر کسی کا حالتِ رکو میں زکاة دینے کا چلو یہیں سے سمجھا رہی ہے دور ہو کے پڑھ لیتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ سے میں نے داد لینی نہیں داد اتنی مل چکے ایک فکرے پہ آپ تھوڑی تھوڑی دعا تقسیم کریں توجہ بھائی ذکر کسی کا حالتِ رکو میں ذکاة دینے کا ذکر کسی کا نوکِ نیزہ پہ قرآن کی تلاوت کرنے کا بہلورپور کی سرزمین ہے سنی شیعہ میرے سامنے تشریف فرما ہے سیزادہ بابا جی تشریف فرما ہے میں خیرات رہنے کی خاطر دعا لینے کی خاطر فکرہ بھی پڑھوں گا پھر چیلوں کی زیارت بھی کروں گا مجھے نہیں پتا کون کہاں تک پرواز کریں لیکن جس کے سینے میں دل ہے دھڑکن میں علی ہے رزق رجب سے لیتا ہے سانسے کربلا سے لیتا ہے وہ بندہ سار اٹھائے بھائی جب اتنے پاک و فاقیزہ تذکرے ہماری اس مجلس میں ہوتے ہیں تو پھر زمانہ گھبراتا کیوں ہے پھر زمانہ پریشان کی ہوتا ہے پھر زمانے کو تکلیف کیسی تو بس مجھ نہ سمجھ دن سمجھ میں بھائی جن اتنا آیا کیونکہ ذکر ہوتا ہے ہماری ان مجالس میں آدم سے لے کر خاتم تک خاتم سے لے کر قائم تک اللہ کی تمام محسوس نبوتوں کا اللہ کی تمام محسوس حجتوں کا تو جب کبھی جہاں گئی آدم کا ذکر ہوتا تو ابلیس کو تکلیف بیٹھے ہو چلے گئے ہو جب کبھی میں فکریں بھی پڑھ رہا ہوں چہرے بھی دیکھ رہا ہوں داد ہی آگے والے دیتے رہیں گے پچھلے محلے والوں ایسے ہاتھ اُڑھانتے رہنا پتتلے اس کاروانے بلا میں آپ ہمارے ساتھ ہیں جب کبھی جہاں گئی آدم کا ذکر ہوگا ابلیس کو تکلیف ہوگی موساہ کا ذکر ہوگا فیران کو تکلیف ہوگی ابراہیم کا ذکر ہوگا نمرون کا پریشانی ہوگی محمد مصطفیٰ کا ذکر ہوگا اپورچہل کا تکلیف ہوگی علی مرتضیٰ کا ذکر ہوگا خنجیر شام والوں کا تکلیف ہوگی حسن مجتبہ کا ذکر ہوگا جنازے پہ دیر چلانے والوں کو تکلیف ہوگی حسین پاچھا کو تکلیف ہوگا پھر یزید کو رضی اللہ کہنے والوں کو تکلیف اور جس کی چھٹ پہ غازی کا علم ہے علی جب کبھی جہاں گئی میرے مولا عباس کو ذکر ہوگا پھر علم دیکھ کے مر جانے والوں کو تکلیف اللہ اکبر جو غازی کہنے والوں کو تکلیف اللہ اکبر آپ جیئے ہیں آپ سلامت رہیں آپ جیئے ہیں توجہ ہے کہ نہیں عظمت سیدہ کا عظمت سیدہ کا ایک فکرہ سنا ہوں آپ کو لیکن توجہ رہے گے تو لطفائے گا ابھی بھی وہ جب ہم بیٹھے تھے بابا جی کی صحبت میں تو جناب سلمان اور جناب ابو ذر کا گفتگو ہو رہا تھے بابا جی ایمان کے کول درجے ہیں دس اور دس کے دس جناب سلمان کے پاس نومے درجے پہ فائل ہیں جناب ابو ذر غفاری یہ دونوں صحابی ہیں ایک لمحہ میں نے آپ کا لینا ہے پھر پرواز کرتے ہیں دونوں صحابی آپس میں گفتگو کر کے کہتے ہیں کیا جناب سلمان ابو ذر سے ابو ذر یہ صدرت المنتحاد کیا ہے جاگنا جو علی والے ہو میں تو لفظ بھی بھیج سکتا ہوں نا میں اکیلے بندوں میں اکیلے پڑھنا ہے صدرت المنتحا کیا ہے نومے درجے پہ فائل جناب ابو ذر بابا جی سلمان کی آنکھوں میں آکے رکھے کہتے ہیں سلمان صدرت المنتحا اس مقام آخر کو کہتے ہیں جہاں جیبرائیل جیسا فرشتہ ایک انچ کا کروڑا حصہ بھی آگے نہ جا سکے اگر وہ آگے جائے تو پر جل جانے کا خطرہ ہو اسے کہتے ہیں صدرت المنتحا جو سلمان نے جواب دیا ہے پہ دل پہ نقش کر کے بچوں کو لوری کی طور پہ سرانا جناب سلمان صدرت المنتحا کیا ہے سلمان فرماتے ہیں میرے نزدیک سجرت و منطحہ چوکٹے سیدہ ہے کیا بات ہے کیا بات ہے انہاتوں کی جازمتیں سیدہ پر بلند ہو رہے ہیں باہ حسین کی انہاتوں پر خیرات عطا فرمائے میرے نزدیک سجرت و منطحہ چوکٹے سیدہ ہیں جناب سلمان کو بھی بتا تھا بہلول پر والو جناب ابنزل کو بھی بتا تھا کہ چودنی صدی ہوگی حسین کے ذاکر خطبہ علماء مناظر یہی بات ممبروں سے پڑھیں گے ماننے والے فوراں مان لیں گے لیکن جو سوچ کے مریض ہوں گے وہ سوال پیش کریں گے وہ سوال پوچھیں گے کہ سجرت و منطحہ چوکٹے سیدہ کیسے ہے کوئی تلیل تو پیش کر کوئی ثبوت تو پیش کر ہم بے علموں کا علم بڑھانے کی غاطر جناب سلمان کو بھی بتا تھا جناب ابنزل کو بھی بتا تھا لیکن ہم بے علموں کا علم بڑھانے کی غاطر جنابِ عبوزر نے سلمان سے پوچھا کوئی تلیل تو پیش کر کوئی ثبوت تو پیش کر کہ صدرہ تو منطحہ جو کھٹے سے یدا ہے کوئی تلیل پیش کر جنابِ سلمان فرماتے ہیں عبوزر یاد رکھ جو تیرے نزدیک صدرہ ہے وہاں پہ جبرائیل لکھتا ہے جو میرے نزدیک ہے یہاں پہ محمدِ مستفون اللہ اکبر اللہ اکبر ہاتھ اچھے حیدری جی آپ نے آدھر گھنٹ مجھے جس کو یہ دہن پانا سکے میں نے تو بھی موزوئی نہیں شروع مجھے ساتھ میں ٹوے پڑے آپ رکارڈنگ چلتے ہیں میں پہلے مرد میں مجلس نہیں پڑے آٹھ سال ہوگے ہیں حسین علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے اپنے لفظ ہمارے تلے ہوئے ہوتے ہیں کہ کتنے وقت میں کتنے لفظ ہم پڑتے ہیں اجازت ہے سلوات پڑے بلند آواز کے ساتھ قرآن کی ایک آیت پیش نظر ہے میرے بس میں مقتصر ہی کرنے لگا ہوں چلے پھر تیرہ رجب کے حوالے سے ایک بات کرتا ہوں تیرہ رجب کے حوالے سے ایک بات کرتا ہوں پھر اگر مزاج ملے گا تو پھر آگے چلتے ہیں ورنہ یہ آلی و در نبیوں کے سلطان کی ایک حدیث ہے نبی وہ ہے جو اللہ کی وحی کے بغیر نوکہ ہی نہیں کرتا نہیں نہیں وحی پہ واپس منزل پہ آئیں گے یہ کیونکہ یہ جو مسئلہ بن جائے تو پھر لوگوں کی جو ہوتی ہے وہ آگے پیش ہو چلی جاتی ہے سمات ہاں آپ جئے میں نے آپ کے سہارے پہ ہی پڑھنا ہے وہ نبی جو اللہ کی وحی کے بغیر نوکہ ہی نہیں کرتا حضورﷺ مجھے دعا کریں گے جوان میرا ساتھ دیں گے وہ فرمارے کلوں مولود یولدو علا فطرت الاسلام ابھی کل آپ نے تیرہ رجب کا جشن منایا ہے فرما رہے ہیں ہر بچہ فطرت الاسلام پہ پیدا ہوتا ہے ہر بچہ فطرت الاسلام پہ پیدا ہوتا ہے پھر فرمایا پھر جو پالنے والوں کا مذہب ہو مجھے نہیں بتا کون کا ہاتھ تک پرواز کریں جس کا سینے میں علی ہے وہ بندہ سار اٹھا ہے پھر جو بھی پالنے والوں کا مذہب ہو میں فکریں بھی پڑھوں گا چہرے بھی پڑھوں گا پھر جو بھی پالنے والوں کا مذہب ہو وہ اسے اپنے جیسا بنا دیتے ہیں اسے اپنے جیسا بنا دیتے ہیں اسے اپنے جیسا بنا دیتے ہیں تو پھر بہلور پر کی سرزمین پہ سیزادی کی موجودگی میں افتخار پوچھنی یہ بات کہنے کا حق رکھتا ہے یعنی جو جس کے گھر میں آئے گا بیٹھے ہو چلے گئے ہو نہیں پتہ کون کا ہاں تک پرواز کرے میرے پاس لمحات ابھی نے چنے ہے میرا ساتھ ہوگے تھوڑے وقت میں میں زیادہ پڑھ سکوں گا یعنی جو جس کے گھر میں آئے گا وہ اسے اپنے جیسا بنا دے گا اسے اپنے جیسا بنا دے گا اسے اپنے جیسا بنا دے گا یعنی کوئی عیسائی کے گھر میں آئے گا اسے اپنے جیسا بنا دے گا کوئی ہندو کے گھر میں آئے گا اسے اپنے جیسا بنا دے گا چکڑالوی کے گھر میں آئے گا اسے اپنے جیسا بنا دے گا پودمت کے گھر میں آئے گا اسے اپنے جیسا بنا دے گا اسے اپنے جیسا بنا دے گا طالبان کے گھر میں آئے گا اسے اپنے جیسا بنا دے گا پریلوی کے گھر میں آئے گا اسے اپنے جیسا بنا دے گا اہل حدیث کے گھر میں آئے گا اسے اپنے جیسا بنا دے گا شیعہ کے گھر میں آئے گا اسے اپنے جیسا بنا دے گا ماتمی کے گھر میں آئے گا اسے اپنے جیسا بنا دے گا یہ عزادار کے گھر میں آئے گا اسے اپنے جیسا بنا دے گا اسے جین سن کے گھر میں آئے گا اسے اپنے جیسا بنا دے گا اور اگر کوئی اللہ کے گھر میں آئے کیا بات ہے یہ ہاتھ نہیں ہے کشتول ہے ہاتھ اچھے حیداری اللہ وقت آپ جیئے سلامت ہوں مولا قبول فرمو وہ اسے نہیں نہیں وہ اسے اپنے جیسا بنا دے گا فتوہ دینے سے پہلے فکروں پہ غور کر ہاں جانے کے بعد فتوے لگانا آسان ہے مولا قبول فرمو وہ اسے میرے فکریں کیا ہیں وہ اسے اپنے جیسا 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 بنا دے گا تو ہمیشہ بنانے والا افضل ہوتا ہے مجھے نہیں پتا کون کہاں تک پرواز کرے بنانے والا ہمیشہ افضل ہوتا ہے اور ہم پہ شیعوں پہ یہ اعتراض ہوتا ہے کہ علی علی کرتے ہیں علی کو بڑھاتے ہیں اور علی کو اللہ کہتے ہیں یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے جو بھی علی کو ہمارا عقیدہ ہے کیا شیعانِ حیدرِ قرار کا عقیدہ کیا شیعانِ اصلاعِ اشری کا عقیدہ کیا میرے طرف توجہ رہے گی تو رقص آ جائے گا مجھے حسین بادشاں کی عزت تیسوک اور طہارت کی قسم ہمارا عقیدہِ توحید کیا ہے جو بھی علی کو اللہ کہے مانے سوچے لکھے ہم اس پہ لانت کرتے ہیں جو اپنے جیسا کہے اس پہ بھی لانت کرتے ہیں شاہ پاس شریف شیعان زندہ پاس حسین کے مات میں ماں حسین کی نحاتوں کو کسی کا محتاج نہ فرمائے میرے لکے بولو حیدر 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 بابا جی چھاڑ دیں بابا جی چھاڑ دیں بابا جی بھی موجود ہے سنشی حباب میرے سامنے موجود ہے خطاب پر سیاٹ کے میں ایک بات کہنے لگا وہ خیرات رہنے کی گاتے جو جس کے گھر میں آئے گا اسے اپنے جیسا بنا دے گا یہی تو رجع ہے بابا جی لوگوں کے گھر میں آتا تو لوگوں جیسا ہوتا اللہ اکبر کیا بات ہے جو سمجھ کے بارے ہو لوگوں کے گھر میں آتا تو لوگوں جیسا ہوتا لے اپران میرے سار پر مجھے پانچ کی قسم مجھے بارہ کی قسم مجھے چوتہ کی قسم مجھے ان کے خالے کی قسم مجھے رزق کی قسم مجھے سکر کی قسم مجھے ممبر حسین علیہ السلام کی قسم اگر میں جوٹ بولوں یہی پہ گوں گا ہو کہ مردوں مرد کرمہ نصیب نہ ہو چوتہ کی شفات سے محروم ہو کہ مردوں میں چیلنج کر کے بات کرنے لگا ہوں ہر پچہ فطرت اسلام کے این مطافق روٹے ہوئے آتا ہے لیکن لے اپران میرے سار پر مجھے علی پاکشاہ کے ولایوں کی قسم ہے علی کائنات کی واہع دستی ہے جو آیا بھی ہے رویا بھی نہیں جگنا جو علی والے ہو جگنا پچھلے محلے والوں ہاتھ اٹھاؤ کراتے لیے علی کائنات کی واہع دستی ہے بابا جی جو آیا بھی ہے لیکن وہ رویا نہیں ہے وہ عام گھر میں نہیں آیا وہ اللہ کے گھر میں آیا ہے میں بہت بڑا راز ہے پہلوں پر کی سرزمین پہ اتنے بڑے وسیع تمام میں کھولنے لگا ہوں کہ آخر وہ وجہ کونسی ہے کہ علی اللہ کے گھر میں آئے اور علی روئے کیوں نہیں علی اللہ کے گھر میں آئے اور علی روئے کیوں نہیں تیرہ رجب کو علی کی آمن چوفے کعبہ میں ہوئی سولہ رجب کو بلا تشبیر رہنے نبو وقت میں علی ہے محمد مصطفیٰ کی زیارت کرنے کے بعد نبیوں کے سلطان نے علی سے پوچھا یا علی ہر بچہ کائنات میں نوتے ہو جاتا ہے یا علی آپ کیوں نہیں نبیوں کا سلطان وہ نبی ہے جو اللہ کی وحی جب بغیر نوتے نہیں کرتا علی پاچھا نے نبیوں کے سلطان سے سوال کیا یا رسول اللہ جب بھی کوئی بچہ کائنات میں آتا ہے وہ مالک کو روتا کیوں ہے وہ نبی اللہ کی وحی جب بغیر نوتے نہیں کرتا فرمایا یا علی یاد رکھئے جب بھی کوئی بچہ کائنات میں آتا ہے وہ روتا اس وجہ سے ہے کیونکہ وہ عجیف واقعات دیکھتا ہے عجیب مناظر دیکھتا ہے سب کچھ بدلہ ہوا دیکھتا ہے بدلہ ہوا دیکھ کے بچہ گھبراتا ہے گھبران کے بچہ ڈڑھتا ہے در کے بچہ روتا ہے اس وقت علی پاکشاہ نے فرمایا یا رسول اللہ پھر میں کیوں روتا یہ دنیا میرے لیے نہیں تو نہیں ہے یہ تو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنائی اللہ اکبر جو عظمت علی پہ برد کر رہے ہیں آپ جی ہیں آپ جی آپ جی ہیں بس آخری بات آخری بیلکور ہم پر اعتراض ہوتا ہے تو یہ تبلیغ نہیں کرتے کس کی نماز کی روزے کی حاج کی زکاة کی بابا جی حقیقت نماز کیا ہے نماز کی فضیلت پر ایک بات کہوں پرشان ہو گئے ہیں جو نماز کا منکر ہو جو نماز کا منکر ہو اس پہ علی لانت کرتا ہے جو علی کا منکر ہو اس پہ اللہ لانت کرتا ہے کیا بات ہے جو سمجھ کے حولے ہو عام طور پہ کوئی شخص نماز پڑھ کے آتا ہے نا بابا جی عام طور پہ کوئی شخص بڑا چوڑاو کے پھر رہا ہوتا ہے جی میں بہت بڑا نمازی ہوں میں نماز پڑھ کے آ رہا ہوں لیکن جاگرہ جب علی بانا نماز پڑھ کے آتا ہے تو نماز آج پہ رہنے والوں کو بتاتی ہے وہ دیکھو علی بانا آ رہا ہے نماز پڑھنی چاہیے روزہ رکھنا چاہیے تبلیغ بتانے لگا ہوں نماز پڑھو روزہ رکھو ہاتھ پہ جاؤ زکاة ادا کر عزت حسین علیہ السلام کی قسمیں نماز کا نام تبلیغ نہیں روزہ کا نام تبلیغ نہیں آج کا نام تبلیغ نہیں سے 1466 قرآن کی آیات ہیں 114 سورت ہے تیسی بارے ہیں جب قرآن کی ایک آیت پڑھ کے دیکھ لو قرآن میں لفظ بللغ یعنی تبلیغ کر ایک مرتبہ آیا ہے وہ بھی علی کی برایت کے ساتھ جاگرہ جو علی والے ہو جاگرہ جو علی والے ہو نماز ایک مرتبہ بللغ لفظایا ہے وہ بھی علی کی برایت کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے روزہ رکھنا چاہیے حج میں جانا چاہیے زکاة عطا کرنی چاہیے لیکن مجھے عزت علی بادشاہ کی قسم ہے نماز پڑھو لیکن نماز پڑھنے سے فکریں بھی بڑھو اچھے ہیں بھی دیکھوں گا مجھے نہیں پتہ کون کا ہاتھ تک پراز کرے لیکن جس کے سینے میں دل ہے تھڑتا نمیالی ہے رزق نجل سے سو سے کربرا کے سفقے سے لیتا ہے وہ کندل سان اٹھائے سان اٹھائے خدا کے لیے نماز پڑھنی چاہیے لیکن نماز پڑھنے سے یہ پتہ نہیں چلتا مومن کون ہے منافع کون ہے جاگنا جو علی والے ہو جاگنا جو علی والے ہو نماز پڑھنے سے ہرگز پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے منافع کون ہے روزہ رکھنے سے پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے منافع کون ہے زکاة عطا کرنے سے پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے منافع کون ہے صدقات کرنے سے پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے منافر کون ہے خیرات کرنے سے پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے منافر کون ہے اباب پہننے سے پتہ نہیں چلتا مومن کون ہے منافر کون ہے ازادارانیل میں مام مظلوم اے کربلا جو علی کے ماننے والے ہیں سوچ کے مریض رہی ہے علاوہ کے قرآن کرنے سے پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے منافر کون ہے بابا جی تصویر پڑھنے سے پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے منافر کون ہے یہ گھنٹے پہننے سے پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے منافے کون ہے موتہر پکڑنے سے پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے منافے کون ہے یہ کڑیاں پہننے سے پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے منافے کون ہے بڑی بڑی انگوچیاں پہننے سے پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے منافے کون ہے آزان دینے سے پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے منافے کون ہے اکامت پڑھنے سے پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے منافے کون ہے تصویر پڑھنے سے پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے منافے کون ہے مدرسے میں رہنے سے پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے منافے کون ہے مسجد میں سونے سے پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے منافے کون ہے ماتم کرنے سے پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے منافے کون ہے مدینے کی گلیوں میں پھرنے سے پتہ نہیں چلتا مومن کون ہے منافے کون ہے تواف کرنے سے پتہ نہیں چلتا مومن کون ہے منافق کون ہے عمرے پہ جاننے سے پتہ نہیں چلتا مومن کون ہے منافق کون ہے حاج پہ جاننے سے پتہ نہیں چلتا مومن کون ہے منافق کون ہے پہلون پر والوں اوکارا والوں حجر شاہ مکیم والوں ہمیں کیسے پتہ چلے کہ مومن کون اور منافق کون مومن کون اور منافق کون ہے نبیوں کے سلطان سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ مومن کون اور منافق کون ہے نبیوں کا سلطان وہ نبی ہے بھائی جن تو اللہ کی وحی کے بغیر نوت کی نہیں کرتا نبیوں کا سلطان نے فرمایا اپنے مجمع آبوں پاس میں میرے بھائی علی کی ویلائیت کا اعلان کرنا پھر چہرے دیکھنا چہرہ کھل جائے تو مومن ہے بگڑ جائے تو مناب سے شاپاش علی کا شیعہ زندہ پاس علی کا شیعہ حق جہے لری یا علی مشکل آب جی آب جی آب جی آب جی آب جی ty اللہ خدا میرے آب جی موسیقی آخری بات دو منٹ اونلی ہم آپ کے درمیان ہیں سرگار دعا فرمائیے چیلنج پہلی اور آخری قوم ہے شیعہ سپیکر پہ کہنے لگا ہوں کسی کے کان میں سرگوشی نہیں جو اپنے ہر امام کا یومِ آمد بھی مناتی ہے جو پہلے پہنچ گئے جو میں آپ کو سلام بشکتا ہوں جو نئی پہنچ گئے یومِ پکڑوں میں آپ کو چلنے کا فن سکھاتا ہے اپنے ہر امام کا تیرہ رجب کو علی کی آمد منائی تین کو علی تیرہ رجب کو علی مناتے ہیں تین شابان کو حسیر مناتے ہیں چار شابان کو عفاس مناتے ہیں پندرہ شابان کو سرکارِ قائم مناتے ہیں پندرہ رندرہ کے امامِ حسنِ مجتبہ مناتے ہیں ہم اپنے ہر امام کا یومِ آمد بھی مناتے ہیں یومِ شہادت بھی لیکن ایسے انسان بھی میں نے دیکھے ہیں جو چند دنوں سے چودہ کی زد میں آ کر اپنے اماموں کا رہنماؤں کا یومِ بفات منانا شروع کر دیا ہے یومِ ملادت کا پتہ ہی نہیں ہے داگرہ پچھلے محلے والوں میں آخری بات کہنے لگا ہو یومِ ملادت کا بھائیدان یہ پتہ ہی نہیں ہے یومِ ملادت کیسے منائے انہیں تاریخ سے ملادت معلوم ہو تو منائے اور اگر تاریخ سے ملادت منانے بیٹھ بھی گئے یعنی یومِ ملادت باوہ جی منانے بیٹھ بھی گئے یہ تاریخ سے ملادت لے بھی آئے کیونکہ یہ ہے دھاندلی کا ڈوڑ اور دھاندلی کے ذریعے تو بڑے بڑے مسئلے حل ہو جاتے ہیں پھر ڈال اٹھ کے بولے علی کی عزت کی قسم حق پتہ نہیں ہوتا اگر دھاندلی کے ذریعے تاریخ سے ملادت لے بھی آئے تو ملادت تو مل جائے گی بلدیت شاپا شلی کے شیعہ زندہ باد حسین کے ماتوئی بلدیت کہاں سے لائیں گے میں آخری بات میں مرکبلہ کے حوالے کرنے لگا ہوں ہم اپنے ہر امام کو یومِ آمد بھی مناتے ہیں یومِ شہادت بھی اور ہم اپنے ہر امام کا شجرہ لسم ہم دکھا سکتے ہیں سنا سکتے ہیں اور پڑھا سکتے ہیں کیوں؟ اس لئے کہ کائنات کا پتہ چل جائے جو شیعوں کے امام ہیں ان کا شجرہ مشکوک نہیں ہے تو شیعوں کے امام ہیں ان کا شجرہ مشکوک نہیں ہے تو بین ارگی میں بھائیتن کہتے ہیں بیٹے کو بین ارگی میں کہتے ہیں بیٹے کو تو ہمارے آخری امام کا نام ہے محمد مہدی بن حسنِ اسکری حسنِ اسکری بن علی لقی علی لقی بن محمد تقی محمد تقی بن علی لزا علی لزا بن موسا قازم موسا قازم بن چافر سادس موسیقی 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 کہ شجرہ طیبہ کیوں ہے شاکبہ شلی کے سیوں زندہ پاد حسین کے مات بھی حیدر 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 ایسے نے اپنے ہاتھوں کو پرچم عباس کی طرح ہوا میں پلند کر کے اپنی آوازوں کو نجف اشرف تک لے جا کے منکر بینایت علی کے چہرے پہ سوندار تماشا مار کے پوری چرہ تے ایمانی کے ساتھ خلق شخص نہ رہے حیدر دم دمزا کی سرداری کرندر